ایشین کرکٹ کاؤنسل ایشیا کپ کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس بار پاکستان ٹورنامنٹ کا حصہ نہ ہو ٹیلی گراف انڈیا کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق بی سی سی آئی کے سیکریٹری اور ای سی سی کے چیئرمین جیشا نے دوسرے ممالک پر واضح کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے تجویز کردہ ہائیڈرڈ مادل کو قبول نہیں کریں گے جیشا نے حال ہی میں رکن ممالک کے بورڈز کے سربراہان کے ساتھ اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا اور تجویز فیشکی کے ٹورنامنٹ ایک ہی مقام پر ہونا چاہیے خاص طور پر سری لنکا ٹورنامنٹ کے انعقاد کے لیے بہترین انتخاب ہے میزبان ملک کے طور پر پی سی بی نے ایک ہائیبریڈ مادل تجویز کیا تھا جس کے تحت ٹورنامنٹ کے ابتدائی مرحلے میں گروپ فیز کے ابتدائی چار میچز پاکستان میں کھیلے جائیں گے جبکہ اگلے مرحلے میں جس میں بھارت کے میچز اور ایشیا کپ کا فائنل شامل ہیں ایک نیوٹرل مقام پر کھیلا جائے گا اس صورت حال میں پاکستان اپنا گروپ مرحلے کا میچ نیپال کے خلاف ہوم گراؤن پر کھیلے گا اسی طرح سری لنکا، بنگلہ دیش اور افغانستان بھی پاکستان میں اپنے پور میچ کھیلیں گے پی سی بی نے دبائی کو ہائیبریڈ فریم ورک کے اندر ایک پسندیدہ اور غیر جانبدار مقام کے طور پر نامزد کیا تھا رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان کو اے سی سی کے اگلے اگزیکیٹیو بورڈ اجلاس کے دوران بتایا جائے گا کہ دیگر تمام شریک ممالک سری لنکا میں کھیلنے پر ازامند ہو گئے پی سی بی کو نامزد میزبان کے طور پر سری لنکا میں کھیلنا یا ایشیا کپ کی میزبانی سے دستبردار ہونا پڑے گا اس صورت میں بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش اور افغانستان وہ چار ٹیمیں ہوں گی جن کے درمیان مقابلے ہوں گے جبکہ ٹورنامنٹ کی پانچویں ٹیم کی شمولیت کا فیصلہ ہونا عدی باقی ہے بھارت کا دورہ پاکستان سے انکار اور ہائیبریڈ مارڈل کو قبول نہ کرنا پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے خاص طور پر پاکستانی ٹیم کے ورڈ کپ سے باہر ہونے پر غور کرنے پر بھی مجبور کر سکتا پی سی بی نے مبینہ طور پر آئی سی سی حکام کو آگاہ کیا ہے کہ ورڈ کپ کے مقابلوں میں ان کی شرکت کا انحسار حکومتی منظوری پر ہے موسیقی